یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والوں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم جو چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال فرمائی ان پاکیزہ چیزوں کو تم حرام قرار نہ دو ولا تعتدو اور حد سے نہ بڑو ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو اور کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا وہ حد سے تجاوز کر جانا ہے کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار اللہ کو ہے اللہ کے رسول کو ہے اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بعض وقت جائز کاموں کو اپنی طرف سے ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں تو یہ قائدہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں کہ جب بھی کسی چیز کو کوئی ناجائز قرار دے گا تو ناجائز کی دلیل کہونا ضروری ہے حرام قرار دے تو حرام کی دلیل ہو ناپاک قرار دے تو ناپاک کی دلیل ہو لیکن یہاں پر لوگوں کوئی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ بیٹھ کر بحث میں مختلع ہو جاتے ہیں ایک شخص کسی چیز کو جائز کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا ناجائز تو جو ناجائز کہنے والا ہوتا ہے وہ جائز کہنے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو تم ثابت کرو حالانکہ جائز چیز کا ثبوت نہیں ہوتا قائدہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے اس کے علاوہ ہر چیز حلال ہے اسی طرح ناپاک اور پاک کا مسئلہ ہے جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ ذرے غور کریں کوئی شخص بے وضو درود و سلام پڑھ رہا ہے کوئی شخص باوضو درود و سلام پڑھ رہا ہے کوئی شخص چلتے پھرتے درود و سلام پڑھ رہا ہے کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے کوئی کھڑے ہو کر باعدد پڑھ رہا ہے تو یہ تمام مختلف حالتیں ہیں اور تمام حالتیں جائز ہیں ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ان میں سے کسی حالت کو حرام کہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس ناجائز کہنے والا اس کا ثبوت پیش کرے کہ قرآن میں کہاں منع کیا گیا یا رسول اللہ نے کہاں منع کیا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اے ایمان والوں اس نبی پر خوب درود و سلام پیش کرو اب قرآن پاک نے یہ تو بیان نہیں کیا کہ بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے کھڑے ہو کر پڑھو گے تو گناہ ہو جائے گا تو کھڑے ہو کر بھی درود و سلام پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں بےوضو بھی پڑھ سکتے ہیں مگر جتنی تعظیم اور جتنا عدب زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا اگر کوئی وضو کر کے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے باعدب نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہِ انور کا تصور بان کر درود و سلام عشق و محبت کے ساتھ پڑھے گا تو بسا اوقات ایک درود ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے اے ایمان والوں جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دیں اپنی طرف سے ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو اور اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ حد سے بڑھنا ہے وَلَا تَعْتَدُو اور حد سے نہ بڑھو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ماز مسلمان ایسے تھے کہ وہ ایک دن اپنے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور اپنی وراثت وراثہ میں تقسیم کر دیں گے سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہم جنگلوں میں چلے جائیں گے کسی نے کہا میں پوری رات کبھی نہیں سوں گا کسی نے کہا کہ کبھی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا کسی نے کہا کہ میں اچھا لباس کبھی نہیں پہنوں گا ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اوپر حرام تصور کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو غیب کا علم دینے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور دروازے کے دست تک دیں انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیسی نیتیں کر رہے ہو اور کیسے اہد کر رہے ہو تم سے زیادہ میں اللہ سے درنے والا ہوں میں رات کو جاگتا بھی ہوں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں میں قسمِ معاش بھی کرتا ہوں کھانا بھی کھاتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں مراد یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے کہ ہم سب کو چھوڑ جھاڑ کر حقوق العباد ادا نہ کریں اور جنگلوں میں نکل جائیں پھر کہ اسلام میں یہ ہے کہ بیوی کے حقوق بھی دینے ہیں بچوں کے حقوق بھی دینے ہیں ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں رسکِ حلال بھی کمانا ہے اور اس کے باوجود ان دنیاوی جمیلوں میں رہ کر توجہ صرف اللہ کی طرف رکھنی ہے یہ اسلام کی روحانیت ہے اس پر یہ آیتیں گریبا نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَقُلُوا اَرْخَوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی حلال طیب اللہ نے تمہیں دی اس میں سے کھاؤ حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کھانا کھاتا ہے اور اچھا لباس پہنتا ہے اچھی رعائش اختیار کرتا ہے اچھی سواری استعمال کرتا ہے لیکن وہ شریعت کی نافرمانی نہیں کرتا شریعت کے حدود میں رہ کر یہ سارے کام کرتا ہے اور اس کے دل میں غرور اور تکبر نہیں تو آپ نے فرمایا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ تعالی اس سے محبت فرمانے والا ہے اچھی سواری اچھا لباس پہننا کوئی حرام نہیں ہے بس بات ہے غرور نہ ہو تکبر نہ ہو حلال ذریعے سے حاصل کرے اور شریعت کے حدود میں رہ کر یہ تمام معاملات کرے متقو اللہ اور اللہ سے ڈرو اللذی انتم بہی مؤمنون اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو